جو ہمارے بھارت کا سر ہے ایک دن یہ سر کاٹ دیا جائے گا میں سوچ کے آیا تھا کہ میں اکنامیکلی ویکر سیکشنز کی ریزرویشن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ستر سال کے بعد یہ بلایا ہے دیش میں تو یہ چار مہینے اور انتظار کر سکتا تھا تاکہ بدھان سبا میں وہاں جو لوگ کے چنے ہوئے نمائند ہیں پرتنیدی جو الگ الگ سٹرٹا سے تعلق رکھتے ہیں اپر کاس بیک ورڈ کاس مائن آٹیز مائن آٹیز بھی الگ الگ وہاں ہندو مائن آٹی ہیں وہاں سکھ مائن آٹی ہیں وہاں کرشن مائن آٹی ہیں جین مائن آٹی ہیں وہاں لڈاک کے لوگ ہیں وہاں جبوں کے لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں اور وستار سے اس پر چرچہ کرتے تو میں تو اس کو سپورٹ کرنے آئے تھا اپنی طرف سے کیونکہ ہمیشہ میں مانتا کہ گریب لوگ صرف ایک دھرم میں یا ایک کاسٹ میں نہیں ہوتے میں نے اپنی سٹیٹ میں دیکھا اپر کاسٹ کے راجبود بھی میں نے گریب دیکھے ہیں میں نے اپر کاسٹ کے برہمن اور میرے بزنس بھائی اور بہنیں بھی گریب دیکھی ہیں میں نے مسلمز بھی گریب دیکھے ہیں دلد بھی دیکھے ہیں بیک ورڈ فار بڑ گئے ہیں تو یہ ایک ایسا اچھا قدم ہے یہ ہم بجائے کاسٹ کے ہر وقت جاتے ہیں تو ایک پروڈ جن کم سے کم ان گریبوں کے لیے ہے گریبی ایک اپنے آپ میں دھرم بھی ہے اور جاتی بھی ہے اور یہ ہر دھرم اور ہر جاتی اور ہر کاسٹ پر لاغو ہوتی ہے یہ اچھا پروڈ جاتی ہے صرف اتنا میں صلاح دینے والا تھا کہ یہاں کے بجائے وہاں کی ویدھان صبح اگر دو مہنے تین مہنے چار مہنے میں جب الیکشن ہوتی تو اس پہ چرچہ ہوتی جہاں ایک ستر سال میں یہاں لاغو نہیں ہوا تو وہاں اگر چھ مہنے بعد میں لاغو ہوتا تو کچھ آسمان گرنے والا نہیں تھی لیکن پچھلے ایک ہفتے پورا جمعو کشمیر لڈاک پریشانت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں رات کو ڈھائی بجے سویا جمعو کشمیر سے بھی فون آتے تھے پورے دیش سے بھی فون آتے تھے الگ الگ افائیں کوئی کہہ رہا تھا جنگ ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا تھا سٹیٹ کے دو حصے کوئی کہہ رہا تھا تین حصے کیے جا رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا ڈیلیمنٹیشن ہو رہی تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوگا کوئی یہ کہہ رہا تھا نہیں آرٹیکل تھری سیونٹ رہے گا صرف تھرٹی فائیو ایک ختم ہو جائے گا اور یہ ٹیلی فون اور چنتہ خالی کشمیر ویلی سے نہیں تھی لڈاک سے بھی تھی جمعو سے بھی اور جب میں جمعو کی بات کرتا ہوں میں تو رجوری پنج سے لے کر جمعو کٹھوا ساما سے لے کر ادھمپور سے لے کر رامبن بانحال اور کشتوار تک بات کرتا ہوں جمعو شہر کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جمعو شہری جمعو نہیں ہے دس ڈسٹک اور اس ڈسٹک میں سب دھرموں کی آبادی ہے ان دس ڈسٹکوں میں جمعو کی ہندو کا آبادی بھی ہے مسلم بھی ہے کرشن بھی ہے جہن بھی ہے اور سکھ بھی ہے تو شاید ایک وچار دھارہ کرنے کے لیے چنتہ کا وشے نہیں ہو لیکن جن سب کی نام لیے ان کے لیے یہ چنتہ کا وشے تھے لیکن آج جس طرح سے اٹبم فٹتا ہے اچانک وہیسے اس صدن میں صبح ہوا ماننی اگرہ منتری جب آئے تو ایسا بھی سپورٹ ہوا کہ جن ایک ایک چیز کے لیے آشنکائیں محسوس کی جا رہی تھی ایک ہفتے سے جب سے یہاں سے پیراملٹری فورسز کو جمعو کشمیر بھیجا گیا تھا جب سے ایڈی جی پی جے کے پی نے سبیز اسپیز کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس پورا سامان ہے اور اگر نہیں ہے تو چوبیس گھنٹے میں سپلیمنٹ کیا جائے گا ہاسپیٹرز میں ایڈوائزری دیکھ جا رہی تھی ریٹن کوئی ڈاکٹر چھٹی پہ نہیں جائے گا جاہل کاؤنسل تھی کارگل کی لے کا مجھے نہیں ملا لیکن کارگل کا مجھے ڈپٹی کمیشنر کا آرڈر کی کاپی ملی کہ کوئی بھی آفیسر نجلے لیول تک چھٹی نہیں ہی لے پائے گا تو یہ ستائیس تارک سے اور ہوم انسٹری کے ایڈوائزری لکھت میں کہ سبی یاتری جو عمرنات جی کی یاترہ کرنے کے لیے واپس گئے ہے وہ واپس آنا شروع کر دے جو پریٹک ہیں وہ واپس آئے اور جو ایڈوائزری میں نہیں تھا جیسے سینٹرل یونیورسٹی ہے این آئی ٹی ہے اس میں دیج بھر کے پانچ شے سو سے زیادہ بچے کشمیر وادی میں پڑتے ہیں ان کے صبح ہی پرسوں بسیں لگائی گئی تھیں سیٹرڈے کو اور ان کو ایوائکیٹ کیا جا رہا تھا جو ایڈوائزری نہیں تھا لیکن لوکل ایڈمیسٹریشن بھائی ورڈ اپ موت جو لاکھوں مزدور ہیں ہندوستان بھر کے جو گرمیوں میں وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں کچھ مزدوری کچھ کارپنٹر کچھ میسنز اور کچھ کنٹریکٹرز باہر کے سڑکیں مرانے کے لیے ملیگیں مرانے کے لیے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو ایک ہفتے سے ہی جمہو کشمیر میں اور وشیش روپ سے کشمیر گھاٹی میں اور جمہو پراؤنسے کچھ ڈسٹرکوں میں ایک بھین ایک خوف ایک آتن کا ماحول بنا ہوا تھا کہ کیا ہوگا کب ہوگا کیا ہوگا لیکن جن چیزوں کا میں نے اللہ کیا کہ جس چیز کا لوگ کو ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی ہو سکتی لیکن کبھی بھی جمہو کشمیر کیا بھارت کا یا دنیا کا کیونکہ جمہو کشمیر 47 سے ہی دنیا کا چرچہ میں بنے رہا اور دیش کی چرچہ کا وشے ہمیشہ بنتا رہا تو میں نہیں سوچتا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنا بھی بدیمان آدمی ہو کتنا بھی عقل بند آدمی ہو اس نے کبھی اور کشمیر میں کتنا بھی ایکسپرٹ کئی ایکسپرٹ سے کشمیر میں ہندوستان سے زیادہ بدیشی بلکوب شاید ان میں سے کسی نے یہ اندازہ نہ ہی لگا ہوگا کہ ان چار پانچ چیزوں میں سے ایک نہیں چار کی چار چیزیں ایک ہی آڈر میں یہاں ماننیے گرہ منطری جی پڑھیں گے اور اسی دن صدن میں لائیں گے اور اسی دن چرجہ بھی ہوگی اسی دن پاس بھی کریں گے ماننیے پپٹی چیئرمن صاحب ستاون پنوں کا یہ بل ہے فیفٹی سیون پیجز یہاں ایک ایک پنے کا بل بھی آتا اور ہم یہاں روز لڑائی کرتے ہیں کہ ہم ایمیڈ مردین نے کاؤسر پر آپ نہیں ہوا اور ہمارے رولز میں ہے پارلیمنٹ سرکار کے اس پیسے کے خلاف بولتے ہو غلام نبی آزاد کو آپ دیش کی سنصد میں سن رہے تھے جو اسے غلط ٹھہر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے لیکن اسی بیچ ہم چرچہ کو آگے لے جاتے ہوئے توصیف خان صاحب آپ سے ایک پرتکریہ اس پر مچاری تھی کیونکہ بہت بڑی چنوٹی ہے تو ایسے تمام لوگ جو جمہو کشمیر دیش بھر میں وہاں کی بات رکھتے ہیں وہاں پر چرچہ کرتے ہیں لوگوں کے دل و دماغ پر ان کی بات کا اثر ہوتا ہے ان سب کو ایک جھٹ ہو کر ایسے سارتھک قدم اور سوچ پر لوگوں کو لانا ہوگا جس سے ہم آگے کی طرف سوچیں جس سے ہم دیکھیں کہ اب وہاں کے یوہاؤں کے لیے کس طرح کی پرستطیاں کھلیں گے اس بیچ آپ کو بتا دیں اینیسے اجیر ڈوبال جب وہ کشمیر کے دورے پر جائیں گے جانکاری یہ بھی امارے سہی ہوگی نے صبح میں دی تھی کہ خود گریہ منتری امیت شاہ بھی اگلے کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رہ سکتے ہیں وہ اپنے کارکرتاؤں سے ہی ملیں گے لیکن اسی کے بہانے نظر رہے گی وہاں کی پرستطی پر کیونکہ اب ایک بڑی چنوٹی ہوگی سرکار کے اس فیصلے کے بعد کیسے پوری تصویر کو وہاں پر بدلا جاتا ہے تو اسیف خان صاحب ہیں کیا ہمارے ساتھ اگر نہیں ہے تو میں ان کے پاس کچھ دیر میں لٹوں گی آپ سے میں اس پر فاروق رینزو شاہ صاحب ایک پرتکریا چاہتی ہوں دیکھیں جو آوازیں وہاں پر اثر رکھتی ہیں ان کو ایسی بات ان لوگوں تک پہنچانی ہوگی کہ ان کو جو اس ابھی تک جو نفرت اور جو زہر ان کے دل و دماغ میں کھویا گیا اس سے وہ ہٹے اور اس سے وہ نکلے اور وہ سوچے کہ ہمارے بچوں کے اب نوکریہ لگیں گی یہاں پر کس طرح سے پرستتیاں کھلیں گی ریسٹ آف انڈیا کے ساتھ ایک 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 ہی کرن ہوگا ہمارے پردیش کا دیکھیں یہاں پہ مجھے ذرا تفصیل سے ضرور بولنے دیجئے کہ کشمیر ایک بہت خوبصورت سیولیزیشن کا نام ہے بہت ایک کشمیر محبت کی سیولیزیشن کا نام ہے کہ جب کشمیر کا نام ہی سنتے ہیں تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے لیکن اس کو جان بوجھ کے پرووک کر کے اور اس کو بلکل بارود کا آپ دھیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں سوال یہ ہے جیسے آپ ہی کی چیپ منسٹر آپ کی سوئرنگ دی گئی کانوچوشن میں بٹھائے گئی آپ کے مجھے یاد ہے جب ہوم منسٹر ایک طرف تھا مابوبہ جی دوسری طرف تھی ہوم منسٹر کے ہاتھ کو اس نے جتکا اور کہا کہ ایک جو بچے جو ٹافی لانے جاتے ہیں چاکلیٹ لانے جاتے ہیں مرتے ہیں تو مرنے دو that is the زہر وہ زہر پھر ادھر ہی نہیں رہتا ہے وہ زہر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ریپریزنٹیٹیوز جو وہاں رہے وہ ایسے دوخے دئی سے دیے میں نے تفصیل سے بات کرنے دے اگر آپ یہ سمجھے آج تک نینٹی فارٹی سیون سے آج تک میجارٹی نے کبھی ووٹ ہی نہیں چند لوگ جو ایک پارٹی کے بنے ہوئے ہیں دوسرے پارٹی کے وہ دونوں سائٹ سے وہ ادھر سے بھی ہے اور ادھر سے بھی ہے تو ایک چیز جیسے اگر کشمیری کو آپ دیکھنا ہے آج آپ دیکھ لیجئے کشمیر کے حالات آج سنیٹیشن کی پوزشن تباکن ہے کیا آپ بات کرتی ہیں میں آج کے دن کی بات کر رہا آج سنیٹیشن کا کوئی دیا کیونکہ کرفیو ایسا نافذ کیا گیا کمیونکیشن ایسی پیرلائز کی گئی کہ کوئی کہیں پہ جا ہی نہیں سکتا آپ کا ہیلتھ اس وقت بلکل بکھرا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے پیشنس اس وقت تباہی پہ ہیں ٹھیک ہے ایک بار راج سبا چلنا پہ انٹیلیجنس ہو وہ آئی بی ہو وہ سی آئی ڈی ہو یا روح ان کو خبر دیتی تھی اور سب سے زیادہ سورس ہمارا کشمیر کے لوگ کا ہوتا تھا کیونکہ ان کو جیگرافیا معلوم تھا ان کو لوگ معلوم تھا جتنی اچیومیٹس ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ میں کریڈت دیتا ہوں کشمیر کے لوگوں نے جنہوں نے مدد کی ہے فورس کی آرمی فورسز کی پیرمیٹری فورسز کی اور سیکیورٹی پر دسار کی اور یہ وشویات کے ساتھ کہ مہاراجہ حری سنگھ نے ایک آرڈ کیا ایکسیشن کیا ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے انہیں نے پاکستان کو چوز نہیں کیا کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کو اپنا دیش نہیں مانگا ایک دھرم ہونے کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو اپنا دیش مانا ہندوستان کے سیکولزم کو مانا ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے ساتھ رہنا قبول کیا نہ کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ وشواث تھا آج آپ نے اس وشواث کو وشواث گھاک کیا جس وشواث کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ وہاں آپ کے پاس آئی تھی اس وقت کے لوگ ہمارے لیے تو ہم آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے ہمیں تو وشواثی وشواث ہے لیکن میں ان لوگ ہی بات کرتا ہوں جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے جو وشواث کیا تھا یہاں گا انہوں وشواث کیا تھا پندے جواللہ لہرون انہوں وشواث کیا تھا سردار پٹیل پر کہ یہ ہم کو سرکشہ دیں گے ہمارے کلچر کو بگاڑیں گے نہیں ہماری تاریخ کو ہماری اتحاس کو ختم نہیں کریں گے ہماری اصولوں کو نہیں توڑیں گے اور ہماری جذبات کے ساتھ کھیلیں گے نہیں ہماری جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس لئے انہوں نے شیخ عبداللہ سے لے کر نیچے موٹی لال بیگڑا سے نیچے افضل بیگ سے نیچے اور مہراجہ حریر سنگھ ان کو بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ آج تک ریجنٹ سے لے کر آج تک انہوں نے کبھی بھی ان کشمیر کی لوگوں نے عوام لوگوں نے اور جب جب بھی آواز اٹھی الہائی دیکی کی تو کشمیر کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا یہ منسٹنی پلٹیکل مارٹیز ماری گئی ہے یہ ہزاروں سیکڑواج بیوائیں بنی ہیں یہ ان ملٹینٹ انہیں ماری یا ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہماری فوج بھی ماری گئی پلیز بھی ماری گئی سیار کی لئے اتنی قربانیوں کے بعد آج جب جمہ کشمیر پورا مین سٹریم میں تھا آج جمہ کشمیر کی شادیاں پورے دیش میں ہو رہی تھے انٹر ریلیجن شادیاں ہو رہی تھے آج جب پورے دیش کے بچے ہندوستان کے میڈیکل کالجنز میں انجینئی کالجنز میں دوسرے ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں پڑھتے تھے اتنا انٹیگریشن پیسلے بیس تیس سال میں ہوا آج آپ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی پھر ایک آدھار شلا رکھی قانون سے انٹیگریشن نہیں ہوتی ہے انٹیگریشن دل سے ہوتی ہے کتنے قانون ہم نے بنائے اس سے انٹیگریشن نہیں ہوتی دل مل گئے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ دنیا بھار کے کاننشوشن ایمنمنٹ لائے دل نہیں ملیں گے تو کوئی آپ کو پکٹے نہیں رکھ سکتا آج آپ لوگوں نے میں ایک مسلمان کی بات نہیں کرتا ہوں میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بدھ کی بات کرتا ہوں جمع کشمیر میں ایک سمدائے کو رپیزن نہیں کرتا ایک دھرم کو نہیں رپیزن کرتا ہوں میرے لیے سب ہی ایک سب جمع کشمیر اور لڈاک کے لوگ ہیں یہ جمع کشمیر آپ کو معلوم ہے وہ اتنا بزاک جمع کشمیر کے ساتھ آپ نے کیا فورٹی سیون سے لے کر مہراجہ ہری سنگھ کینگ فورٹی سیون کے بعد پرائی مینسٹر آپ جمع کشمیر اور صدری ریاست پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف جمع کشمیر صدری ریاست اردو میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے راکش پتی اور اس پرائی مینسٹر کتنے رہے چار پرائی مینسٹر رہے شیخ عبداللہ پانچ سال شیخ عبداللہ کے بعد بکشی گلہ محمد نہیں شیخ عبداللہ کے بعد شبز الدین شبز الدین کے بعد اچھا بکشی گلہ محمد بکشی گلہ محمد چودہ پدرہ سال اور چوتھا پرائی مینسٹر گلہ محمد صادق اور گلہ محمد صادق کے وقت میں وہ پرائی مینسٹر بھی رہے چیفنسر بھی رہے ہم نے اس کو چینج کیا راشپتی سے گورنر بن گیا پرائی مینسٹر سے چیفنسر بن گیا تو شروع مہراجہ سے ہوا پرائی مینسٹر اور راشپتی سے ہوا اور آپ نے لیفٹنین گورنر پہ ختم کیا شرم کی بات شرم کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ نے نان انٹیٹی بنا دیا ایک لیفٹنین گورنر بنا کر تاکہ آپ چپراسی بھی ہی سے بنا لے تاکہ آپ کی کلرک کی اپوائنٹمنٹ بھی یہی سے کرے کیا ہوتا ہم نے دیکھ رہے ہیں چار سال سے چیف منسٹر بیچارہ پانڈی جیری کا روز آتا ہے ایک لیفٹنین گورنر اس کو کام کرنے نہیں دیتا ہر چیز کے لیے سانس لینے کے لیے بھی لیفٹنین گورنر کے پاس جانا جاتا ہے پانی پینے کے لیے بھی اجازت اس کو لیفٹنین گورنر سے لینا چاہتے ہیں یہ آپ نے کانون لایا جمہ کشمیر کے لیے کہ ایک لہ جمہ کشمیر جو دنیا میں مانا جاتا تھا اتحاس کی وجہ خوبصورتی کی وجہ کلچر کی وجہ پریٹن کی وجہ ٹیورزن کی وجہ اور آپ کو اس کو ایک یونین ٹریکلی بنا کر جمہ کے میرے بھائی ان سے میں کہوں گا یو ٹی میں ہو آپ یہ سوچو اب جمہ کشمیر میں نہیں ہو اس میں ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے میں بھی جمہ کا یونین ٹریکلی آج ہی لائیے میں دیکھ لیتا ہوں یہ کہنا بنا آسان ہوتا جس سٹیٹ کا چلا رہا ہے ذر اپنی سٹیٹ میں لائیے ذرا کال اور پھر دیکھئے کہ حال کیا ہوگا یہ آسان ہوتا ہے کہنا اتنی آسانی سے یہ راجنیتی کو مت لے لو آپ ایک اتحاظ بھارت کا بدل لے ہو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پار کے نشے میں اتنا مدگم ہو جاؤ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹیٹ کو اس کا اتحاظ مٹا دیا ہے مسل دیا ایک سٹیٹ سے بنا کر اس کی یونٹیڈ لی آپ کو خالی جیوگرافیاں معلوم ہیں جمہو کشمیر کی ہسٹری معلوم آپ کو یہ معلوم ہے لڈاک میں دو ڈسٹک ہیں ایک لے اور کارگل آپ کو یہ معلوم ہے مسلم ففٹی ٹو پرسنٹ آبادی شیعہ مسلم لڈاک میں اور بودھس فورٹی ایک ان ففٹی ٹو میں کچھ اور بھی ہمارے دھرم دو چار پرسنٹ ہیں اور بودھس میں بھی کچھ اور دو پرسنٹ ہیں لیکن اوڑویلمنگ مجارٹی بیٹوین بودھس آج سے بیس سال پہلے جو جگرہ ہسٹری پڑی تھی وہ بودھس سٹیٹ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت آبادی بڑھی اب الٹا ہو گیا ہے مسلم مجارٹی بن گیا ہے لڈاک اور بودھس تیس سال پہلے سے ہمارے بھائی لے کے وہ یونین ٹریٹری چاہتے تھے اور کارگل والے لڈاک سے نیکل کر کشمیر پراؤنس میں آنا چاہتے ہیں یہ کسی کو معلوم یہ کارگل والے ارے بس سنیے لا مت پڑیے ہسٹری پڑیے میں زندہ ہوں نائنٹی ون میں میں یونین میں سر تھا اور کئی مہینے کئی مہینے لے میں ارطال چل رہی تھا ہل کانسل کی اور کارگل میں چل رہی تھی انٹی ہل کانسل کی اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نیگوسیشن کرنے گیا جو آپ کا ایم پی تھا ابھی پیسلے سے وہ اس کا چیئرمن تھا اور میری پارٹی کا لیڈر اف لیچ لیچر پارٹی کا لیڈر جو بھی آپ کے ڈیزالو کرنے کا تھا وہ اس کا جنرل سکرٹری تھا ان کے فورم میں میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ان سے اگریمنٹ کیا تھا کئی میٹنگوں کے بعد کہ آپ ہل کانسل آپ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے یوٹی تو ہل کانسل پہ ہم نے منوا لیا تھا ان کو لیکن کارگل والے تب بھی مانگ تھی آج بھی ہے کہ ہم کو لڈاک سے نہیں رہنا ہے لڈاک میں جگہ تو چھوڑ نہیں سکتے ہم کو کارگل میں رہنا ہے ابھی آپ نے لڈاک کو پراؤنس کا درجہ دیا ذرا دیکھ لیتے پانچ منٹ میں اگر آپ صرف لے میں اس کا کیپٹر رکھتا آپ کو بھی مجبوراً میں لے میں بھی اس کا کیپٹر رکھنا پڑا اور لڈاک کارگل میں بھی رکھنا پڑا اسی مجبوری میں کیونکہ کارگل والے کہتے ہیں کہ ہم کو کشمیر کے پراؤنس میں لے جاؤ تو یہ پراؤنم ہے آپ کو معلوم ہے ایک یوٹی میں اب کس کس کو کنائیں گے چیپ انس تو آپ نے وہاں کے بدھس اور وہاں کے شیعہ مسلم کے بیچ میں ایک نئی جنگ شروع کر دی جو کہ ہمارا سب سے پیس فل ریجن تھا جمہو کشمیر کا لڈاک جمہو اور کشمیر کو آپ نے یوٹی کیا اور اس کو چلائے گا لیفٹننڈ گاؤن کتنے کتنے بدھیمان لوگ شیخ عبداللہ سے لے کر صادق تک ہماری بات چھوڑیے یہ لوگ وہاں چیپ انس رہے وہاں کی راجریتی سے جوج رہے تو ایک آئی ایس آفیسر کو جوائن سیکٹری کو یا اپنی پارٹی کو کسی پیکٹی کو اٹھا کر لیفٹننڈ گاؤنر بنائے گا اور وہ جمہو کشمیر کے مسئلے حل کرے گا میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ بڑے 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 میں سمجھتا تھا بڑے بدھیمان ہیں آپ تو صرف ہندوستان پر نہیں حکومت کرتے ہیں پوری وشکوں پر حکومت کرتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لیفٹننڈ گاؤنر جمہو اور کشمیر وہ چلائے گا اس لئے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا افسوس آپ کی سوچ پر ہے کہ کیا ہم تو ایک نیا بھارد بنانے والے تو پرانے بھارد کو بگاڑ دو گے ختم کر دو گے توڑ فور جوڑ اور پھر نیا بھارد تو بنے گا اس لئے بھارد کے اتحاس کے ساتھ بھارد کی یک جہتی کے ساتھ اکھندہ کے ساتھ بھارد کے کلچر کے ساتھ یہ کھلوار مت کریے ووٹ لینے کے لئے محت ہو گیا یہ بھارد کی اتحاس میں کالا دھبا ہوگا جس دن یہ قانون پاس ہوگا ہندوستان کے اتحاس میں اور اس نئے بھارت کے اتحاس میں یہ کالا دھبا آج کشمیر جو جو نارا چلتا تھا آپ کہتے ہیں 47 میں جب باہر سے لوگ آئے تھے پاکستان سے تو کشمیر میں نارا چلتا تھا جس کشمیر کو کھون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے آج اس ان ہزاروں بہنوں نے بھائیوں نے نوجوان جس کھون سے سینچا تھا آج اس کھون کو آپ نے پاؤں تلے رود دیا ہے اور آپ نے وہ اتحاس مٹا دیا ہے نئے بھارت کا اتحاس اور ہندوستان کے لوگ جو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں جن کی سوچ صرف ووٹ پر نہیں ہوتی ہے جن کی سوچ دیش کے لیے ہوتی ہے دیش کی اتھان کے لیے ہوتی ہے دیش کی یقجہتی کے لیے ہوتی ہے دیش کی سلامتی کے لیے ہوتی ہے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے جن کی سوچ دیش بھر میں ہندو مسلمان سکھ سائیون کی ہے وہ کبھی بھی آپ کے اس کالے قانون کو کبھی برداشت نہیں کرے گی چاہے آپ مجلٹی سے آپ اپنی طاقت کے بلبوتے سے قانون لائیں گے لیکن اس کو دنگ کی دلوں میں اتارنے میں آپ نہ سفل ہوں گے بہت بہت دھنی بہت مانس سری ڈیریک ورائن جی